اسلام علیکم ناظرین فور سٹار کیفے میں کشام دید میں ہوں یوسف بخاری عبدالمنان مسود احمد راجپورد نبید انساری آج کے پروگرام فور سٹار کیفے میں ہم آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دینا چاہتے ہیں کچھ نیوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ہم آغاز کریں گے جو تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی ایک احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے ایک معاملہ چل رہا ہے انہوں نے ظاہر مطالبہ کیا تھا جو فرانس کے سفیر کے اخراج کی انخلا کی بات کر رہے تھے کہ جو انہیں نکالا جائے ریزن باز بلاسنا بھی دیفرینٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے کسی بھی لیول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے توہین کی جائے برداشت نہیں کر سکتے تو اس مطالبے پر جو بھی معایدہ ہوا جو بھی معاملہ چل رہے تھے اس پر وہ معایدہ پورا نہیں ہوا جو کمیٹمنٹ کی گئی بھی پوری نہیں ہوئی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایف 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 کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے اندر بھی پورا پریشر پاکستان پر ڈال دیا گیا اور صرف تین ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں آتے ہیں اور باقی سارے ان کے مخاربت میں آ جاتے ہیں اور پورا یورپی یونین اکٹھا ہو جاتا ہے اس چیز پر بس پاکستان پر پابندی لگاؤ کسی طریقے سے پاکستان کو پیچھے دھکیلو اور ادھر سے انٹرنلی جو ہے وہ پوری فورسز اٹھتی ہیں اور آ کر وہ بات کرتی ہیں کہ جناب احتجاج شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کو یہاں تک دھکیلا جاتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہے ہیں مسعود آفتی کیا آپ نے اسے اس میں اپریاد یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رسیر صاحب نے کہ فرانسیز صفیر کی بے داخلی کے معاملے پر طریقہ لبیگ نے دو لومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم لانگ مارس کریں گے تو فرانسیز صفیر کے ملک بدری کے حوالے سے کیے کہ مہایدے پر عمل درامت اور اپنے امیر سعید رضی کی رہائی سمیت مدد مطالبات کے لیے لاہور سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارس کرنے والی قلعہ دم تنظیم طریقہ لبیگ پاکستان کا کہنا ہے کہ منگر کو حکومت پاکستان سے مذاکرت کا دور بھی بے رتیجہ رہا یہ ریپورٹس وغیرے تو چلے ساری سب کو پتا ہے کہ سعج رزوی صاحب جو ہے شیخ رشید صاحب بسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بارہ ربی اول جس نے عید الملادن نبی کے لیے نا ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی تھی وہاں اس کے جشر مدانے کی اجازت دی تھی لیکن ان کو کنورٹ کر دین لوگوں نے احتجاج میں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بھی یہ ٹھیک ہے دو سال ہونے والے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہوا تھا ایک مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اتائم دے ہم اس کو پورا کریں گے اور پورا کرنا بھی چاہیے تھا کسی نہ کسی طریقے سے لیکن ابھی تک نہیں کیا پورا لیکن دیفنیٹلی سٹیٹ جو ہے اس کا ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے مطالبے پورے کرنے لگے اور اس انداز سے کرنے لگے تو پوری دنیا سے ہم الگ ہو جائیں گے اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے ملکل ملکل وہ نہیں نکالنا چاہیے اب اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے لیکن ایٹ پریزنٹ کہ سادوکی کے اندر کیا ہوا ہے سر شیلنگ کی ہے شیلنگ کی سٹریٹ فائل ہوئی ہے ہاں وہ بیانہ طور پر ایسیڈ ہے لیکن وہ بائیو کیمیکل جس سے بہت زیادہ خارش ہوئی ہے دانے نکلے لوگوں کو اور انہیں یہ کسی بھی لیول پر بائیو کیمیکل کا استعمال کسی بھی لیول پر سر وہ تو موائینا طور پر لگ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریاکشن ہو گیا اور کسی اس پانی کا ہو سکتا ہے پانی پھینکا گیا ہو اس کا ریاکشن ہو گیا ہو کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کوئی دونڈ نو باوٹ لیکن بات یہ ہے کہ یہ خبریں جس طرح سے آ رہی ہیں آپ کو فوری طور پر بطور حکومت شیخ رشید صاحب کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو ڈیفیوز کریں ان خبروں جب سوشل میڈیا پر غلط خبریں بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہیں تو انہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ ایک بیان دے دیں ایک بیان ساری آگ پر پانی کا کام کر سکتا ہے اگر آگ پیٹرول بن رہے ہیں اور اس پر آگ پھیلا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ رینجرز کو تائینات کر دیا گیا ہے اور گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا دوسری بات یہ بھی سننے میں ہے کہ ان کے گھروں کی عورتوں کو مار رہے ہیں رینجرز والے جا کے دیکھئے اب میں یہ کہوں کہ جی عورتوں کو اٹھا لیں یہ تو خبریں ہیں نا یہ تو خبریں ہیں نا یہ اخواہیں بھی ہو سکتی ہیں جو ریال سلطحال ہے جو پیاس بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے اور ریپورٹنگ کون کرے گا صحیح صورتحال کون بتائے گا قوم کو یہ سوال وزیر داخلہ یا وزیر اطلاع تو فوری طور پر آئے اور بتائے بالکل ایسے ہے نا ایسے ہے نا سر لیکن وہ تو چھپا رہا ہے اور وزیر داخلہ کے ہی بیان پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ کرکٹ کے موقع پر جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا اور شیخ رشید صاحب آئے اور آنے کے بعد آپ نے دکھا کہ میں پوری عالم اسلام کو اور اسلامی بھائیوں کو اس جشن پر اس فتح پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے عالم اسلام کو فتح کی مبارک بات دی ہے اس لفظ کو ٹویسٹ کیا ہے انڈین میڈیا نے اور کس طرح پیش کیا ہے یہ آ رہا ہے آپ کی سکرین پر ذرا سنی سب سے پہلے یہ ہے شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھیں اس کے بعد انڈین میڈیا کا ٹویسٹ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہمارے ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں حقیقت ٹی بی جو ہی ان کا کام دیکھیں انہوں نے کیا کیا پہلے دیکھیں پھر ہم بات کریں میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تن تنے دب دبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منایا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو میں قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا لیکن میں تمام ٹریفک کو اسلام آباد راول پنڈی ہدایت کی ہے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں تاکہ قوم اپنے جشن کو تاریخی طریقے سے منائے اور پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بار آج کے شروعات کچھ تصویروں کے ساتھ کرنا چاہوں گا اور ان تصویروں کو بے حد گوھر سے دیکھئے گا شاریرک بھاسا دیکھئے گا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی ان کے منوبھاؤ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا ان کی مخاکرتی پر دھیان دیجئے گا ہاؤ بھاؤ پڑھئے گا کیونکہ پاکستان سے کچھ پوچھنا ضروری ہے عمران کے منطری سے یہ سوال ضروری ہے سمجھا ضروری ہے کہ آخر یہ جیت کس کی ہے یہ جیت کرکٹ کی ہے کھلاڑیوں کی ہے یا یہ جیت اسلام کی جیت ہے کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ اسلام کی جیت ہے اور اسلام کے ماننے والے سبھی لوگوں کو مبارک اب ذرا دیکھئے کیا یہ اسلام کی جیت ہے ذرا ان تصویروں کو دیکھئے یہاں یہ پاکستان کے کھلاڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مہیندر سنگھ دھونی خپتان رہ چکے ہیں ابھی منٹور ہیں اور ان کھلاڑیوں کی شاریرک بھاشا دیکھئے یہ پیچھے بندے ہوئے ہاتھ دیکھئے ایک بڑے کھلاڑی کے لیے کھلاڑیوں کے دل میں رسپیکٹ دیکھئے سممان دیکھئے ایسے میں یہ کہہ دینا کہ یہاں ہندووں کے اوپر اسلام کی جیت ہوئی ہے اور سبھی مسلمانوں کو مبارک یہ نفرت کا بیج بونے والے پھر سے کھیتی کرنا چاہ رہے ہیں ذرا دیکھئے یہاں پر پھر اس چاریرک بھاشا کو مخاکرتی کو دیکھئے یہاں کیا بات ہو رہی ہوگی ذرا اس کا بھی اندازہ لگائیے یہاں آپ کو وہ دو اوپنرز نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کل پاکستان کی جیت میں اہم بھومی کا نبھائی انہوں نے واقعی کمال کا کھیل دکھایا اور اس میں بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کے منٹور ان سے جا کر بات چیت کر رہے ہیں اور نشیت روپ سے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ان جگہوں پر بہتر کھیل دکھایا ان میں سے آپ نے یہاں یہاں ان جگہوں پر ہمارے کھلاڑیوں سے گلتی ہوئی ان ڈپارٹمنٹس میں وہ کمزور دکھائی دیئے یہاں پر دیکھئے جیتنے کے بعد اپنے ویرودھی کھلاڑی کو ویپکشی کھلاڑی کو جس طرح سے بدھائی دی جا رہی ہے وہ دیکھئے یہ ہے ویرات کوہلی اور یہ ظاہر ہے پاکستان کی وہ دونوں اوپنر جنہوں نے ایک طرفہ پاکستان کو میچ جتا دیا ان کو کس طریقے سے بدھائی دے رہے ہیں وہ یہ ذرا ان تصویروں میں دیکھنے کی کوشش کیجئے اور یہاں چہرے پر بھاؤ بھنگیما بھی پڑھئے بہتر کرکٹ کھیلنے والی سائٹ جیتی کرکٹ جیتا یہ یہاں چہروں سے بھی بیان ہو رہا ہے اور بھاؤ بھنگیما سے بھی بیان ہو رہا ہے لیکن وہ دو جنہیں نفرت کو جتانا ہے وہ جنہیں سیاست کو جتانا ہے انہوں نے بیان بازی شروع کر دی اگلی تصویر بھی دیکھئے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ دو دو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کیا کیا یہاں لگ رہا ہے کہ یہ اسلام کے گلے میں ایک ہندو نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے کیا یا یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامریٹری دو کھلاڑیوں کے بیچ میں جو بیدان میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں لیکن کھیل ختم ہو جانے کے بعد جن کے دلوں کے تار ایک کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے جڑے ہوتے ہیں کیا وہ بھاشا دکھائی دے رہی ہے اگلی تصویر دیکھئے یہاں دیکھئے رزوان اور بابر کے ساتھ ویرات کوہلی کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں کیا اس چہرے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے اور کسی کی ہار ہوئی ہے کیا وہ ہار دکھائی دے رہی ہے اس چہرے میں یا کرکٹ کے کھیل میں ایک ٹیم جیتی ہے اور دوسری ہاری اور یہ آج سے پاکستان کی سمسیہ نہیں ہے پاکستان کے موجودہ وزیر آجم کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرکٹ کے میدان میں کشمیر کا فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ ذہنیت اس ذہنیت کو اور آگے بڑھانے کا کام کیا ہے شیخ رشید نے اور ان تصویروں کو ایک بار پھر سے دیکھئے کوئی ایک تصویر نہیں ہے جس میں اچانک یوں ہی دھوکے سے کوئی کہیں ہندوستان سے تعلق رکھنے والا پاکستان کے کھلاری سے بگل گیر ہوتا ہوا اور آپ کو کسی پوزیٹیو بارڈی لینگویج کے ساتھ دکھ رہا ہو یا نہ جانے ایسی کتنی تصویریں ہیں میں آپ کو صرف تین چار دکھا رہا ہوں ہر ایک تصویر میں آپ کو یہی دکھائی دے گا اور یہاں دیکھئے اسی طرح کی تصویروں میں ایک اور کڑی دیکھئے ہر ایک تصویر سے یہ نمائی ہوگا کہ ہندوستان کیا سوچ رکھتا ہے ہندوستان وپکشی کھلاری کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے کرکٹ میں اپنے اوپوننٹ کو لے کر کیا سوچ رکھتا ہے اور اگر وہ جو ہائی وولٹیج کانٹیس تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اگر اس میں کوئی بہتر کھیل دکھانے والا جیتتا ہے تو ہندوستان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے ہندوستان کے منٹور کے باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے کرکٹ کے ٹیم کے منٹور کی ہندوستان کے کرکٹ کے کیپٹن کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے یہ جہاں دکھائی دیتی ہے اور ہم تصویروں کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے اب یہ تصویر سورہ بڑا کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ باڈی لینگویج دیکھ لیجئے نشتی طورپ سے یہ کھلاڑی بھی جانتے ہیں کہ یہ کھیل ہے اور اس کھیل میں یہ جو ویقتی سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا قد کتنا بڑا ہے اس ٹیچر کتنا بڑا ہے لہٰذا جب مہیندر سنگھ دھونی وہاں جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں بات چیف کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے یہ باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے سممان میں پیچھے بندے ہوئے ہاتھ گور سے ان کی باتیں سنتے ہوئے یہ دونوں کھلاڑے یہاں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں اور کرکٹ کھیلنے والے لوگ آپس میں چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ اسلام کی نہیں کھلاڑی کی جیت ہے لیکن پھر اس طریقے کے بیان سامنے کیوں آتے ہیں ان تصویروں کو دیکھے جانے کے باوجود یہ بیان سامنے کیوں آتے ہیں جہاں ایک نہیں سیکڑوں تصویریں ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ کھیل کی سپیرٹ کیا ہوتی ہے کھیل کی بھاونہ کیا ہوتی ہے سپورٹس مین سپیرٹ کیا ہوتی ہے اس سپورٹس مین سپیرٹ میں ان کی جو آتنک واد کی اور کٹر واد کی سپیرٹ کا زہر ہے وہ گھولنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اب میں آپ کو سناتا ہوں سائنائیڈ سے بجھا ہوا زہر سے بجھا ہوا وہ کون سا بیان تھا زہر سے بجھی ہوئی وہ کون سی زبان ہے اور اس میں کیا بات کہی گئی ہے ذرا سنیں ساری عالم اسلام کو مبارک یہ نظریہ ہے اس طرح کے نظریہ کو اس طرح کے اوپینین کو اس طرح کی دھارنہ کو آپ پروپوگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں یہ دھرتی جینے لائک جگہ بچی رہے گی اگر اسلام کی جیت ہوئی ہے تو کیا بارہ بار وائلڈ کپ میں بھارت سے شکست کھانے پر اسلام کی ہار ہوئی ہے اگر اسلام کی جیت ہوئی ہے تو کیا ہندوستان کے پچیس کروڑ مسلمان کو پاکستان مسلمان تسلیم نہیں کرتا کرکٹ میں کٹر پنت کا رنگ گھول کر پاکستان کا گریہ منتری شیخ رشید خود کو اسلام کا رہنومہ بتانا چاہتے ہیں پی سی بی پرمک رمیز راجہ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا ان کے مطابق بھارت اگر چاہے تو پاکستان کا کرکٹ تباہ ہو جائے گا کیا شیخ رشید کی طرح بھارت کو بھی سوچنا شروع کر دینا چاہیے یہ وہ سوال ہے جو آج ان بیانوں کے بعد بے حد اہم ہے اگر یہ کسے سر پھرے کا پاگل کا بیان ہے تو پاکستان کو سامنے آنے کے بعد اس کا کھنڈن کرنا چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور وہ آدمی جو یہ بیان دے رہا ہے اس کو کرسے سے ہٹانا چاہیے اور اگر یہ سوچ سمجھ کر کہی گئی صحیح توازن دماغی توازن کے ساتھ کہی گئی بات ہے تو پاکستان کو اس پشٹ کرنا چاہیے تاکہ ہندوستان بھی یہ تیہ کرے کہ آنے والے دنوں میں رویہ کیا رکھنا ہے حقیقت ٹی وی کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کہی ہی نہیں گئی کہ یہ جیت اسلام کی جیت تھی یا عالم اسلام کی جیت تھی یہ ورڈز کہیں نہیں استعمال کیے میں توقع ہی نہیں کرتا کہ شیخ رشید جیسا ذمہ دار اور ذہین اور زیرت انسان الفاظ کا چناؤ کبھی بھی غلط کرسکے ہو سکتا ہے اس لیپورٹن کبھی ہو تو وہ اس کو فوراں نگیٹ پھر کریں گے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے عالم اسلام کو کی نہیں کو اس فتح پر مبارک بات دی اور یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا کس طرح بات کو گھما اپنی آرڈینس کیا گے رکھتا ہے اب آرڈینس آپ نے یہ سن لیا کہ یہ ہوا کیا تھا انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں عالم اسلام کو اس فتح کی مبارک بات دیتا ہوں ہارتے تھے تو اس وقت نا اوز بلا نا اوز بلا کیا یہ اسلام کی ہار ہوتی تھی جبکہ جیلت ہے نا اس گیم میں ہار جیت کا اسلام سے یا ملک سے یا سیاست سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے حضرت بات سے ضرور تعلق ہے اور یاد رکھے انڈین میڈیا بھی یہاں پہ کہ ہم پاکستانی نے کوئی غاس نہیں کھائی دی ہاں حقیقت ٹی وی نے ضرور کھائی دی ہو لیکن فورسٹرہ کیفے میں اور جھوٹ کے پیچھے پہنچنی کی کوشش کیا کریں اور ہر بات کو سم ضرور لیں اعتبار مت کریں اعتبار ٹھوک بجا کریں کیا کہلے جی آپ بلکہ صحیح بات کی ہے آپ نے منان آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان ڈی ایل پی کے ساتھ جو گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا ہونے چاہیے دیکھیں جی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک انگل یہ بھی ہے کہ اگر اعتجاج دھرنے یہ سب چیزیں آپ کے لیے جائز تھی آپ اس کے ڈیمانڈ کرتے تھے اور آپ اس کو ٹھیک بھی سمجھتے تھے تو کسی اور کا یہ بھی ان کا رائے ان کو کرنے دیں اور اس طرح کی یہ حرکتیں کر کے اور اتنا کیاوس سارا جو انہوں نے کیا ہوا ہے پھر اصل چیز ہے کہ خبر کو نہ آنے دینا آپ کیوں روک رہے ہیں خبر کو اور ایک اور بات تاؤ دوستو کہ اگر اس طرح گولیاں چلنی ہیں تو کیا پھر ہمیں مورڈر ٹاؤن کا واقعہ یاد نہیں آجائے گا اگر لاشے ہی گرنی ہے احتجاج پہ ریلی پہ یا ایون کہ کوئی پورا موب نکل آیا آپ نے بھی تو ملین مارچ کی تھی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ لاشے گلانا جائز ہو جائے آپ نے بھی تو دھرنا دیا تھا آپ نے دھرنا دیا نہیں دینے دیا گیا تو آپ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا خان صاحب کہ یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے یہ آپ کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنا جمہوریہ تو آج جمہوری حق تحریکے لبیق پاکستان کا کہان اس میں ایک اور ٹوشٹ بھی تو ہے نا وہ کال ادم کا رات دے دیا نا اس کو جی ہے وہ ڈیفنیٹلی پریشر ہے پریڈک کا جنیا کا پوری یورپی یونین کا اور اس کے بیٹ پر اکون کون کھڑا اس کے لیچے اسرائیل ہے امریکہ ہے اور ساری فورسز بلکل ایسے وہ پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو اکونی میں چلنا ہے بیان بھی دیا گیا نا کہ ان کو فورن فرنڈنگ ہو رہی ہے جس پر میڈیا میں جتنے بھی آپ کے بڑے آنکرز ہیں اور انہوں نے جتنے بھی تجزیہ کر رہے ہیں سب نے ایک ہی بات کی ہے تقریبا کہ اگر فورن فرنڈنگ کی جاری ہے تو آپ آ کے بتاتے کیوں نہیں ہے کہ کون کر رہی ہے کون سے ہے کون سے ہی ہے آپ دسکس کریں کون کو دکھائیں کہ تحریک لبیق پاکستان پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے اور ان کے مطالبے انٹی پاکستان ہے سب کو دکھاؤ یار آپ کیا کر رہے ہو کس طرف جا رہے ہو جس طرف وہ حکومتیں یا گزشتہ حکومتیں جانی تھی آپ نے ہمیں پڑھایا تھا کہ جمہوری حقوق کیا ہوتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جمہوریت میں انسان کا حقوق کیا ہے انسانی حقوق کیا ہے آج انہی کی بائیلیشن اگر ہوتی نظر آئے گی تو ہم کیا سمجھے کان صاحب آپ ہمیں کہاں لے کر جائیں